میں زندہ ہوں تو پاکستان تھوڑا زور سے جانو میں زندہ ہوں تو پاکستان میں مر بھی گیا تو پاکستان ملکبن پہ لکھنا پاکستان ملکون سے لکھنا پاکستان ملکبن پہ لکھنا پاکستان تقشیف لاتے ہیں چرمین طریقے جانانے پاکستان محمد عبداللہ عمین بلسان سارے کھڑے ہو کے شفاق کریں سارے اس کے بعد نام دو نسلی اللہ رسول کریم اما بار فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین امیفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یار میں نے تو بڑا اونچا سلام کی ہے آپ کی طرح سے دواب بڑا کم ہو رہا ہے بڑا مسئے سال دی چناب ڈاکٹر ارفان اشرف صاحب کامران خان صاحب اور ہمارے بہت ہی پیارے سینئر وائس چیئرمن صاحب سید محمد سید مجھے پتا ہے رہی میں ان کو جانتا ہوں بہت اچھی طریقے سے جناب امران سنتو صاحب دیگر حضرات اگرامی اور آپ سب لوگ اللہ اکبر اللہ 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 محمد رسول اللہ ہمارے ساتھی یہاں خیر محمد صاحب بھی آئے ہیں سن سے ان کے ساتھ دیگر لوگ آئے ہیں میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں میں نے بھی نماز پڑھنی ہے کٹھے پڑھیں گے انشاءاللہ نماز پانچ منٹ لوں گا بات ختم کر لوں گا ریکھیں جوانان پاکستان کا کافلہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے یہ تبدو شروع کی اور بلوچستان کے بعد جنرل حمید بل رحمت اللہ علیہ نے ہماری سرپرستی جو ہے اس کا بیڑا اٹھایا الحمدللہ اس کے بعد یہ کافلہ بڑھتا چلا گیا سناللہ غبائی بھی یہاں موجود ہیں مجھے خوشی ہے انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے وہاں سے استیفہ دیا تو میں نے سنہ صاحب کو کہا کہ آپ اپنی پارٹی میں آئے ہیں نہ کوئی آپ کو نکال سکتا ہے نہ آپ کو کوئی جو ہے وہ رکھ سکتا ہے آپ سب کی اپنی یہ پارٹی ہے اور یہ تنظیم جو ہے یہ کسی ایک انسان کی نہیں ہے ہم سب نے محنت کی ہے آپ سب کی محنت ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گی وہ لوگ کچھ لوگ ہر جگہ کہیں نراز ہوتے ہیں کہیں خوش ہوتے ہیں کچھ لوگ نراز ہوئے لیکن اس کے بعد کیا ہوا نام تو انہوں نے تحریک کئی رکھا نا اس کا مطلب ہے کہ نام کس کا ہے تحریک کا جوانان پاکستان ایک نظریہ کا نام ہے ایک سوچ کا نام ہے اور الحمدللہ یہ سوچ روزانہ بڑھتی جاری ہے اور جس طرح اللہ عوضین صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی یہ سوچ اس مقام پہ پہنچے گی کہ سٹیڈیم بھر جائے گو اور یہ ابھی بھی بھر سکتا ہے یہ مجھے پتا ہے لیکن ہمارے جذوات جو ہیں وہ آسمان تک بلند ہے انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بہت محنت کی وہ ایک سچے لگن کے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا اور محنت کے اس مقام پہ پہنچے جہاں الحمدللہ آج ہم یہاں کوئٹہ شہر کے اندر بیٹھے ہیں جو ہمارے سے جدہ ہیں دور ہیں کسی وجہ سے خفا ہو گئے ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں واپس آ جائیں آپ کی اپنی جگہ ہے آپ کے اپنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ سینہ میں لائیں پاکستان کے لئے ہماری تغدہ ہے ہماری تغدہ اپنی ذات کے لئے نہیں ہے ورنہ یہ عبداللہ حمید کل جد بھی چاہے کہیں نہ کہیں اس کو بہت اچھا عوضہ مل سکتا ہے لیکن ہماری مقصد عوضہ کا نہیں ہے ہمارا مقصد جو ہے وہ ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جو اسلامی ہو جو خودمختار ہو اور جو فلاہی ہو تاکہ ہم غریب لوگوں کی مدد کرسکیں ہم لوگ جو ہے وہ اسلامی اقدار کو لے کے آگے بڑھ سکیں کیونکہ ہم اسی مقصد کے لئے پیدا ہوئے تھے جوانان پاکستان انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں جب بھی الیکشن ہوں گے بھرکور الیکشن میں عصہ لیں گے کیا آپ لوگ تیار ہیں اس کے لئے انشاءاللہ اس کے علاوہ کیونکہ یہ سیاسی جدوجہد ہے اور سیاسی جدوجہد کو سیاسی انداز میں ہمیں کرنا ہے جہاں تک تعلق رہا کشمیر کا کشمیر تو پاکستان ہے اس وجہ سے ہمارے دشمن کے قبضے میں موجود ہے اور ہندوستان کی کیا مجال یہ یقین مانے میں فوجی کا بیٹا ہوں میں صرف جذباتی باتیں نہیں کروں گا اسے لیکن حقائق کے اوپر مبنی چند باتیں پیش کر دوں ہندوستان کو جب سے اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان ایک نیوکلئر ریاست بن گئی ہے اور ایک ناقابل تسخیر جو فوج ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے آپ اس فوج کے متعلق بہت سارے آراء رکھتے ہیں اس کے اوپر بہت سارے ذہنوں کو برا کیا گیا لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ چیزیں ڈالی گئیں لیکن آج یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئٹہ شہر میں آپ آج اس وقت یہاں بیٹھے ہیں اگر یہ پہلے والا کوئٹہ ہوتا تو یہاں کوئی بھی نہ بیٹھتا کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو امن ہے الحمدللہ یہ ہماری فوج کی قربانیوں کا اس کے اندر خون شامل ہے ہماری پولیس کا خون شامل ہے ہمارے لوگوں کا اور عوام کا خون شامل ہے یہاں وقلہ کا خون شامل ہے کوئٹہ نے بڑی قربانی دی ہے انشاءاللہ اور قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن ہم صرف قربانی کے لیے پیدا نہیں ہوئے اب ہم نے جوانوں کو آگے لانا ہے تاکہ ان کو ایوانوں میں بٹھانا ہے ان کو ان کی منزل پہ پہنچانا ہے میں اس دن خوش ہوں گا جس دن کامران خان وزیر آزم بنے گا میں اس دن خوش ہوں گا جس دن آپ لوگ بنیں گے وزیر آزم میں اس دن خوش ہوں گا جس دن وہ دفاع کا وزیر جو ہے وہ ہمارا بشیر خان ہوگا جہاں آدم خان ہوگا اس اسیملی میں جہاں عرفان اشرف ہوگا میری خواہش یہ ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اقتدار کے لیے نہیں بلکہ آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے کھڑا ہوں میں چاہوں گا کہ امران سندو جیسا انسان جو کہ الحمدللہ ایک دانشور انسان ہے ہمارے وفا کی وزیر ہوں انشاءاللہ مذہبی امور کے ایک انسان ہے اس کی محنت ہے ہمارا کام ان کو پالش کر کے نوجوان نسل کو آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ اور وہ بڑھیں گے اس تائم پہ بڑی جماعتوں کے نظریات پٹ چکے ہیں اور آنے والا وقت جوانان پاکستان کا ہے انشاءاللہ آپ دیکھ لیں نا میری بات یہ مغرب پہ کہیوی بات ہے یہ غلط نہیں ہوگی انشاءاللہ صبر استقامت اور جتو جہد مسلسل آپ کو جو ہے اس پہ تھکنا نہیں ہے آپ کو رکنا نہیں ہے آپ حمید گل کے وہ سپائی ہیں جن کا کافلہ نہ رکا ہے نہ جھکا ہے نہ بکا ہے انشاءاللہ آپ ایک غیور قوم ہیں آپ ایک آزاد قوم ہیں آپ کو آزاد پیدا کیا گیا انیس س سنتالیس کے اندر پاکستان آزاد پیدا ہوا لیکن آج اسی پاکستان کے حوالے سے آج نئی نت نئی باتیں کرتا ہے یہ امریکہ ہمارے سامنے ٹھہرے گا باق خدا امریکہ کو تو ہم نے پہلے بھی رگڑات لگایا تھا روس کے ٹکڑے کیے تھے اسی پاکستان نے کیے تھے سولہ ٹکڑے کیے تھے اور یہ امریکہ یہ جو آج ہماری منتیں کر رہا ہے روزانہ کبھی ہمارے وزیر آزم صاحب کے کبھی ہمارے باجوہ صاحب کے جو ہے وہ آگے جھکتے ہیں کبھی ہمارے آئی ایس آئی کے سربراہ سے کہتے ہیں کہ خدا کے لئے ہمیں باعزت واپسی کا راستہ دے دو ضروری نہیں ہے کہ جو میڈیا پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہی صحیح ہو میں ایک ذمہ دار شخص ہوں میں ایک باخبر انسان ہوں الحمدللہ پاکستان کی کوئی بات میرے سے ڈھکی چھپی نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ کشمیر کے اوپر ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں ہم نے ابھی سفارتی اور اخلاقی اور سیاسی محاذ کے اوپر جو ہے معاملات کی ہیں لیکن کیا دشمن جانتا نہیں ہے کہ پاکستانی فوج کیا ہے کیا دشمن کو جو ہے وہ ابھی نندن یاد نہیں ہے وہ چائے کتنے میں پڑی اس کو ایک چائے کی پیالی کے بدلے ایک جہاز مل گیا ہمیں یہ ایسے نہیں ہے یہ قوم غیور ہے اس نے قربانی دی ہے ہم ہیں قوم ستر ہزار لوگوں کو شہید کروا دیا اس کے باوجود یہاں کھڑے ہیں یہ ایک کمال قوم ہے یہ ہے خاص میں جو جس کو کہتے ہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی آپ ہیں امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نے ایک اسلامی ریاست جو ہے اس کا خواب شرمندہ تعبیر کرنا ہے ہم نے ایسا ریاست قائم کرنی ہے جہاں قرآن کی حکمرانی ہو ہم نے ایسی ریاست کرنی ہے قائم جہاں غریب کو انصاف ملے جہاں عدالت کے اندر چکر لگاتے لگاتے آپ کے جوتیں نہ گھر جائیں اور انشاءاللہ یہ سب کچھ ممکن ہے یہ کوئی اور نہیں کرے گا اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہوگا کون جون ہے جو میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے حاضر لنگ کر کے نعرہ لگائے انشاءاللہ تعالی مستقبل آپ کا ہے مستقبل پاکستان کا ہے پاکستان وہ ریاست ہے جس نے دنیا کی انشاءاللہ تعالی قیادت کرنی ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ نظریہ ہے جو اللہ کا فرمان کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے کشمیر کے لیے بشیر خان نے کہا جہاد کے لیے جائیں گے بشیر خان آپ تو جہاد پہ جائیں گے میں تو افغانستان جہاد کر کے آ چکا ہوں میں نے تو روس کا جہاد گرایا گیا ہے اللہ کا شکر ہے آپ کشمیر کے اوپر اکیلے نہیں ہوں گے ہم سب ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی جب ہماری تو ضرورت تب پڑے گی میرے بھائیوں جب ہماری افواج جو ہے خدا نہ خاستہ وہ تکلیف میں آئے گی اور افواج تو پچھلے دو سال سے دنیا کی بہترین افواج گردانی گئی ہے انٹرنیشنل مقابلے ہوئے ایک سو اننچاس ممالک نے شرکت کی پاکستانی فوج نمبر ون آگئی الحمدللہ اس کا مطلب ہے کہ جہاں میرٹ ہو جہاں اکاؤنٹیبلیٹی ہو وہاں انشاءاللہ تعالی یہ قوم مار نہیں کھاتی اور یہی انشاءاللہ تعالی ہماری مقصد حیات ہے کہ ہم نے پاکستان کو ان ملندیوں پہ لے کے جانا ہے جس کا وائدہ قائد اعظم محمد علی جنہ نے کیا تھا جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کے لئے عمل جنرل حمید گل رحمت اللہ علی نے کیا جن کو مجاہد اسلام کا خطاب دیا گیا الحمدللہ آپ ایک عظیم قوم کے عظیم ثبوت ہیں اور کشمیر ہمارا انتظار کر رہا ہے آج ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم متحد ہو جائیں منظم ہو جائیں متحرک ہو کے کشمیر کے اندر اگر ہندوستان نے کوئی کوشش مزید کی تو یہ ستائیس ستمبر گزرنے دیں اس کے بعد دیکھیں حکومت کی پالسی کیا ہوتی ہے ہمارے پاس بہت اور طریقے ہیں بہت طریقے ہیں بے فکر رہے ہندوستان کی یہ مجال کہ وہ پاکستان کے اوپر آئے یہ نہیں ہو سکتا اس ہندوستان نے دیکھا نہیں کہ شیر خان شہید نے کیا کیا تھا جس کو ہندوستانی سپاہیوں نے ان کے افتران نے ان کے جرنیلوں نے اس کی جسد خاکی کو سلوٹ کر کے بھیجا تھا پاکستان اور کہا تھا کہ جس ملک کے اندر ایسے بہادر جوان مائی جنتیوں اس کو کوئی تسخیر نہیں کچھ رکھتا یہ ہمارے لوگ ہیں باقی بلوچستان کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ مضبوطی آ رہی ہے بلوچستان کے اندر ہم نے وہاں پاکستان کا پرچم تھاما جب پاکستان کا پرچم تھامنا مشکل تھا کامران خان کے گھر کے اوپر پرچم لگا فیض کاکر صاحب لے کے گئے میرے ساتھی سارے یہاں لے کے گئے جو میرے جتنے دوست تھے نور محمد صاحب لے کے گئے یہ پرچم اٹھایا اور الحمدللہ آج اٹھا کے دن دناتے وے کوئٹہ شہر میں داخل ہوئے کل انشاءاللہ اسلام آباد داخل ہوں گے آپ کو فخر ہونا چاہیے تحریک جوانان پاکستان اور کشمیر نے مقبوضہ کشمیر کے اندر سری نگر کے اندر یہ عرفان اشرف نے بینر لگوائے پاکستان کے جرنل صاحب کی تصویروں کے ساتھ میری تصویروں کے ساتھ جوانان پاکستان اور کشمیر کی تصویروں کے ساتھ آج پینتالیس سے زیادہ آپ جلسے اور ریلیا منققت کر چکے ہیں پورے پاکستان میں کوئی ایک جگہ نہیں بچی کیا لارکانہ اور کیا کے پی کے اور کیا آپ کا سندھ کراچی ساہی وال اور دیگر علاقے ملتان لہور ہر ہر جگہ مظافرہ باد کے اندر ہماری تاریخ ساز ریلی تھی سات ہزار سے زیادہ لوگ وہاں موجود تھے الحمدللہ وزیر آزم صاحب کے جلسے میں آدھے سے زیادہ لوگ تحریر جوانان کشمیر کے موجود تھے کیا بات کرتے ہیں آپ لوگ کیوں اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں انشاءاللہ جب ایک جوان ٹھان لیتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو دنیا اس کے لیے قابل تسخیر بن جاتی ہے یہ دنیا کے اوپر کھڑے ہیں انشاءاللہ اس کو قیدت کریں گے انشاءاللہ اس کو آپ اپنے خون سے سینچیں گے انشاءاللہ اور اس کی جو آپ دیکھتے ہیں جو اس کے اندر برائیاں ہیں کمیاں ہیں کوئی باہر سے نہیں آئے گا ہمیں پورا کرنا ہے کرپشن کے خلاص نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں انشاءاللہ جو جو کرپٹ ہے ہمارا جوانان پاکستان کا ہاتھ اور اس کا گریبان ہوگا انشاءاللہ ہم پاکستان کو ایک ایسا مملکت دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ ہوگا چین کے اوپر ہندوستان کے کیا آزائم ہیں ہم جانتے ہیں میں آخری بات کر کے آپ کو دو تین باتیں ختم سارا ڈراما جو ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل تین ستر بہانہ ہے امریکہ کو کشمیر میں بٹھانا ہے اور سی پیک کو ختم کروانا ہے اور نیو کلئر اساساجات پاکستان کے نشانہ ہیں یہ دنیا کا ورلڈ آرڈر ہے جس کو ہم تہس نہس کر کے نیو ڈس آرڈر کر دیں گے انشاءاللہ پاکستان کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے ہم بائیس کروڑ عوام ہیں الحمدللہ بائیس کروڑ میں سے بائیس لاکھ بھی اگر شہید ہونے کے لئے کڑے ہو گئے تو مائی کا لال کوئی نہیں ہے پاکستان کا بال باقع کر دیں انشاءاللہ ہم سندھ ہم بلوچستان ہم ہم پنجاب ہم کشمیر ہم کے پی کے ہم ایک ملت ہیں ملت واحد انشاءاللہ اور عالم اسلام کی سپر پاور ہیں پاکستان یہ وقت مایوسیوں میں نہیں یہ وقت کیونکہ ایک جب اندھیرہ چھاتا ہے تو روشنی کی چھوٹی سی کرن بھی جو ہے وہ آپ کو بہت آگے لے کے چلی جاتی ہے میں آخر میں آپ سب کا شکریہ آدھا کروں گا صوبائی کی عادت کو یقین دلاتا ہوں کہ میں بھرپور ان کے ساتھ کھڑا ہوں شانہ بشانہ میرے کسی بندے کو اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے میرے اوپر ہاتھ ڈالا اور میں جرنیل کا بیٹا ہوں مجھے پتہ ہے کہ جرنیل پھر کس طریقے سے کام کرتے ہیں یہ نہ کوئی سوچے کہ تحریک کا ایک بندہ بھی جو ہے وہ چاہے آدم خان ہو یا کوئی اور ہو میں خاص طور پہ علی اپنا بھائی جو میرا ہے نور رئی اس کا شکریہ آدھا کروں جو جاپان سے آیا ہے آپ لوگوں کو طالب جا کے اس کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے جاپان سے آنا کوئی آسان کام نہیں باقی صرف اتنی سی بات ہے کہ قربانیوں سے شروع ہونے والا مذہب جہاں حضرت امام حسین کی قربانی ہو وہ قربانی مانگتا ہے پاکستان بھی قربانی مانگتا ہے لیکن اس بار ہندو کی قربانی جائز بنتی ہے کروگے میرے ساتھ قربانی انشاءاللہ کس کی کریں گے ان کے اندر جا کے کریں گے انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو پھر یاد رکھنا پاکستان کا بچہ بچہ بڑا بڑا جوان ہماری خواتین ہماری بہنیں انشاءاللہ ان کے آبرو کو ہم نے انشاءاللہ سنبھالنا ہے ان کے سنوں پہ ہاتھ رکھنا ہے کشمیری تنہا نہیں ہے پورا پاکستان کشمیر کا پوچھتی بان ہے پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑے ہے پورا پاکستان ان کے لئے آخری حد تک آخری گولی تک آخری انسان تک جانے کے لئے تیار ہے کیا تیار ہو انشاءاللہ نعرے تکبیر اللہ مطلعہ کھل کرے گا رہنمائی عبداللہ بھائی عبداللہ بھائی رہنمائی عبداللہ بھائی نہیں کریں گے رہنمائی قرآن کرتا ہے کتاب حکمت آگئی آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے صرف اپنی حکمت نہیں لڑانی کیوں مولانا عمران صاحب رہنمائی قرآن کی شکل میں موجود ہے سوچیں مسئلہ کشمیر کا حل اس کا ممکن حل قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا کہتا ہے انشاءاللہ تعالی جوانان پاکستان اور کشمیر اور جمہو کشمیر لبریشن کانسل جو ہم نے ابھی تازہ بنائی ہے وہ ابھی علماء کو کٹھا کرے گی اور پوچھے گی کہ ایسے وقت میں جب مسلمان مشکل کا شکار ہوں جب وادی کے اندر عورتیں اور بچے اور بوڑے چیخ چیخ کر پکار ہیں کہ یا اللہ ہمیں کوئی مددگار بھیج اور کوئی اپنا دوست بھیج تاکہ ہمیں ظلم کی بستی سے نکال تو پھر کون کون جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ لیکن یہ اپنا غزہ یہ اپنا حوصلہ برقرار رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جس دن ریاست اعلان کرے گی جہاد کا سب سے پہلے انسان آپ کو عبداللہ حمید گل نظر آئے گا وہاں پھر آپ میرے ساتھ کھڑے ہندو کا ایک علاج الجہاد الجہاد یہ باتوں سے نہیں مانیں گے یہ لطوں کے بھوت ہیں ان کو لطیں جب پڑیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنی شروع ہو گئی ہیں وہ دنیا جو خاموش بیٹھی تھی آج ہندوستان کے خلاف اخبارات میں لکھ رہی ہے آج ٹھیک ہے کہ ماضی کے اندر جو ہوا ہوا پرویز مشرف نے جو کیا کیا کہ قوم فروختن جیرزہ فروختن لیکن یہ وقت انشاءاللہ تعالیٰ اتحاد کے ذریعے ہے دشمن آپ کو نفاق کی تلوار سے کاٹ رہے میرے بھائیوں اور اتحاد کی ڈھال سے روکنا واحد طریق ہے کیوں تاریخ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کافلہ بڑھتا جائے گا ہم آپ کے ساتھ جس کو انگریزی میں اگر میں یہ کہ ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہیں اور ایک ساتھ سب کھڑے ہیں میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے آ کے یہاں ہمیں برپور کوریج دی میں پریس پولیس اور سیکیورٹی قانون نافذ کرنے والے اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ جلسہ کرنا ممکن بنایا یہ پارٹی کنونشن ہے یہاں سارے کے سارے صرف ہمارے اپنے نظریاتی ساتھی موجود ہیں کیونکہ نظریہ کے ساتھی ہمیشہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں فصلی پٹیرے آتے جاتے رہتے ہیں ان کے درنا نہیں چاہیے لیکن جو نظریاتی ساتھی ہوتا ہے وہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آئے تو وہ بھولا نہیں ہوتا وہ ہمارا ساتھی ہوتا ہے سناولہ بھائی ادھر آئے میرے پاس سناولہ آگا کدھر ہے سناولہ سناولہ نماز پڑھنے گئے ہیں بہرحال میں کامران خان صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے سناولہ صاحب کو جا کے گلے لگایا واقعی اب آپ بڑے ہو گئے ہیں کامران واقعی آپ جو ہے ماشاء اللہ آپ کا قد بہت بڑھ گیا آپ ایک بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں مجھے فخر ہے سناولہ صاحب ادھر آئے میرے پاس آپ ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں آپ کے ساتھ آنے والوں کو بھی ہم خوش ہمدیت کہتے ہیں اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ مل کر صبح صدر کے ساتھ کام کریں گے فیصلہ آپ صبح صدر صاحب خود کریں گے صبح بھائی صدر صاحب آپ تشریف لائیں ڈاکٹر عرفان عشرف صاحب سے درخواست ہے کہ وہ میرے ساتھ آئیں میں ایک آدمی کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا کیونکہ اس کے لیے شکریہ جنرل حمید گل نے خود ادا کر دیا تھا اور اس کا نام ہے ڈاکٹر عرفان عشرف اگر میں یہ کہوں کہ تحریک اگر ایک جسم ہے تو اس کی ریڑ کی ہٹی عرفان عشرف جنرل صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ خیبر سے لے کوریٹا تک اور کوریٹا سے لے کراچی تک اور کراچی سے لے لہور تک اور لہور سے لے مظفرہ بات تک اگر ایک شخص نے تحریک کو جوانان پاکستان بولتا ہے یہ اس کا کردار ہے میں عرفان عشرف جیسے ساتھیوں کے اوپر فخر کرتا ہوں اور میں یہ میرا چھوٹا بھائی بھی ہے میرا بیٹے کی طرح میں اس کو بہت پیار کرتا ہوں اور یہ اس کی اپنی تحریک ہے یہ میرا بھائی بیٹھا ہے کامران خان جتنی محنت کی جتنی اس کی لگن ہے جتنی جستجو ہے کامران خان جیسے لوگ جس تحریک کے اندر ہوں اس کو کبھی زوال نہیں آسکتا یہ ایک اچھے باپ کا بیٹا ہے یہ نظریاتی انسان ہے یہ پیار کرنے والا انسان ہے سب کے ساتھ غصے کا تھوڑا تیز ہے میں اس کو کہوں گا کہ غصہ اپنا کنٹرول کر رکھ لیکن کیا کریں کہ ککڑ ہے غصہ تو کرے گا آپ کا بہت شکریہ آپ سے اس دعا سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن میں بھی آئیں گے کشمیر بھی لیں گے حکومت بھی بنائیں گے اور دنیا کو ہلائیں گے اور نظریہ ہے اور نظریہ کو موت کبھی نہیں آتی پاکستان فائندباد نہیں یار مزہ نہیں آیا پاکستان فائندباد شکریہ کیلئے تحفہ مبکبول صاحب کی طرف سے حالت اسٹیج لگ دورے ورس جار میں فرید بھائی کا شکریہ دار شکریہ کیسے ادار کر دوں شہیدوں کا تو خون کا شکریہ دار کیا ہی نہیں جا سکتا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی ہے لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی ذکات ہے شہید رئی ثانی نے اپنا خون دے کے ہمارے مستقبل کو سوارا شہید رئی ثانی زندہ بات زندہ بات پیش کریں اس کے بعد پاکستان پیپرز پارٹی سے پرنس صاحب